بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نومان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمتھنگ آباوٹ سٹیٹسٹیکس ہم نارمل ڈسٹیبیوشن کو کور کر رہے ہیں اپنے ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے ہم نے اس سے پہلے نارمل ڈسٹیبیوشن کی کچھ پروپٹیز دیکھیں اس کے بعد ایک ٹوٹل ایریے کا پروپ کیا اس کے بعد ہم نے میو کا پروپ کیا اب اس ویڈیو لیکچرز کے اندر ہم اس کے ویڈیو کو پروپ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا ویڈیو اس کے ایک ٹوٹل یعنی سکمہ سکیر کے ایک ٹوٹل ہوتا ہے اس کا پروپ کریں گے کہ وہ کیسے یعنی سکمہ سکیر کے ایک ٹوٹل آتا ہے یہ سارا پروپ ایز ایڈیز ہی ہوگا جیسے آپ لوگوں نے اپنے پریویس ویڈیوز کو دیکھا ہے اس کے لیکچرز کو دیکھا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے صرف گیمہ فنکشن میں کچھ تبدیلی آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیمہ فنکشن کیسے اس میں چینج ہو جاتا ہے کہنے کہ وہاں پہ ہافت گیمہ تھا تو اس میں کچھ چھوٹی چینج آئیں گی اپنا ٹاپک پہ جانے سے پہلے وہی چھوٹی سی ایک بزارش جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سمتھنگ آباوٹ سٹرٹسٹک سبسکرائب نہیں کیا تو گائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پوش کر دیجئے تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں تو ویریانس کو پروو کرتے ہیں جی ویریانس کی کنڈیشن یہی ہے کہ ایکسپیکٹڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سگما سکیئر جو کے ایکول ہوگا یعنی کہ ایکسپیکٹڈ آف ایکس مائنس میو کا جو سکیئر ہوگا وہ سگما سکیئر کے ایکول ہوگا اب یہ دیکھیں نا آپ اس کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ ایکس مائنس میو بیسیکلی یہ کیا ہے یہ سیکنڈ مومنٹ آباؤڈ مین ہے یہ سیکنڈ مومنٹ آباؤڈ مین ہے بیسیکلی میں آپ سے اس میں میو ٹو کا کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں نا وہ اس کو یوں ہی لکھیں گے ایکس اس کا مین مائنس کریں گے اور اسی کا سکیئر لیں گے اگر ہم یہ میو ٹھری لکھتے تو وہ کیا ہوتا ایکس مائنس میو اور اس کی پاور تھری دیکھیں اس کو میں اور اور آسان کر دیتا ہوں میو کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں expected of x اور اس کا square کیونکہ یہ اس کے ایکوالی ہے تو بسیکلی میں second moment about mean لے رہا ہوں x-mu کا square اور sigma square کے ایکوال ہم نے پروو کرنا ہے یعنی کہ یہ left hand side اپنی right hand side کے ایکوال کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے x-mu کا جو square ہوگا وہ کس کے ایکوال ہوگا کیونکہ expectation لے رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا x-mu کا square اور ساتھ function آئے گا اور dx اب normal distribution کا function جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کی limit بھی آپ کو پتا ہے x-mu کا square ہے اور function کیا ہے جی 1 over 2 pi کا square root ہے اور ساتھ sigma آتا ہے 2 pi کا square root ہے e کی power minus 1 by 2 x-mu over sigma کا whole square اور ساتھ لے گا اب یہ constant term ہے جی مطلب میں نے کیا کیا ہے صرف یہ as it is ھی لکھا اور fx کی جگہ پر normal کا pdf put کر دیا یہ constant term ہے جی اس کو آپ باہر نکال لیں اور ساتھ sigma آ جائے گا integrate کریں گے minus infinity to infinity x-mu کا whole square ہے اور e کی power 1 by 2 x-mu over sigma کا whole square اور ساتھ ویسی چیک کریں گے x ہم سپوس کریں گے x-mu over sigma کے ہے تو آپ کے پاس پرانی بات ہی ہے کوئی نئے چیز آپ کو نہیں بتا رہا وہ آپ کے پاس اس کے برابر آ جائے گا integration جب ہم اس کا derivative لیتے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ dx جو ہے وہ sigma dz کے برابر آتا ہے اور limits minus infinity to infinity ہی رہتی ہیں وہ ہماری previous ویڈیوز میں اس کا دکتسکرا ہو چکا ہے مطلب ہے اس میں ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا اس میں مزید اوضاحت کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے پاس اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا کہ یہ کیا چیز نہیں بنے گی آپ یہ دیکھیں کہ z کس کی اکوال ہے جی x minus mu اور sigma کے اکوال ہے تو sigma z کس کی اکوال ہوگا x minus mu کی اکوال ہوگا تو جہاں بھی x minus mu ہے اس کی جگہ پر ہم یہ کو کر سکتے ہیں بس اتنی سی نئی transformation ہوئی ہے اور کوئی چیز اس میں نہیں آتی تو sigma ایز ایز ہی ہے جی 2 pi کا square root ہے minus infinity to infinity ہے z sigma اس کا whole square لے رہے ہیں جی اور e کی power z square by 2 ہے اور sigma dz ہے sigma sigma کو cancel کرے گا 1 over 2 pi square root ہے minus infinity to infinity ہے یہاں سے sigma constant بنتا ہے میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں یہ z کا square بنے گا e کی power کیا بنے گا gz square by 2 اور 7 dz کوئی نئی چیز میں نے اس میں نہیں کی اچھا جی یہ even function بنتا ہے آپ اس کو even function بنا کر اس کو split کر لیں پہلے جیسے میں نے آپ بتایا کہ symmetrical function ہے minus infinity to infinity 0 center میں آتا آپ limits کو half کر جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ z ہے اور 2 function آپ multiply ہو رہے ہیں تو آپ integration by parts سے بھی کر سکتے ہیں integration by parts ہم اس کو gamma function منہ کریں گے میں کہہ کر رہا ہوں اس کو symmetrical function consider کر رہا ہوں minus infinity is infinity is ki range is 2 دو دیکھیں کیا ہوگی کہ اگر z zero ہے تو t will be zero اگر z infinity ہے تو t will be infinity تو t بھی ہمارے پاس کیا ہوگا infinity ہوگا اور limits پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن چینجنگ آئے گی وہ ہم دیکھیں گے تو derivative میں ہم لوگ لے کر آتے ہیں جی تو 2t 2t is equal to z equal to dz with respect to t kis equal آئے گا 1 by 2 2t kis 1 by 2 2 to cancel ہوگا dz جو ہوگا وہ ہمارے پاس with respect to t یہ کیا آجائے گا 1 over 2 t کا square root آتا ہے یہ کیا آجاتا ہے 1 over 2 t کا root آجاتا ہے تو dz 2t کا square root is equal to dt d z basically kis kis آئے گا d t over 2t کا square root تو آپ اپنے اسی function کی طرف جس کو آپ function بھلے a کا نام دے یں آپ اس کی طرف دوبارہ واپس آجائیں گے تو کیا آئے が جی 2 sigma square اور کیا آئے گا ہمارے پاس 2t کا square root ہے limit sum دیکھ رہے ہیں 0 2 infinity ہے اب z square ہمارے پاس kis 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 پر کیا جائے گا پائی کا سکیئر روٹ zero two infinity t ہے e کی پاور minus t ہے dt ہے اور یہ کیا جائے گا ہمارے پر t کی پاور one by two مطلب میں نے اس کو علیہ دہ کر لیا اس کے اوپر علیہ دہ سکیئر روٹ تھا مطلب پھر دیکھ لیں یہ two کا سکیئر روٹ علیہ دہ کر لیا اور t کا علیہ دہ کر لیا یہ two کا سکیئر روٹ اور یہ two کا سکیئر روٹ multiply ہو کے two رہ جائے گا اور اس two کو اس two کے ساتھ میں cancel کر سکتا ہوں لیکن یہ two جو تھا وہ ایسے کب ایسے ہی سگما سکیئر کے ساتھ آگے ہوں اب اگلا step میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی پائی کا سکیئر روٹ ہے zero two infinity ہے اب t یہ اوپر پاور ہے یہ one ہے اور یہ کیا جائے گا جی مائنس one by two ٹھیک ہے جی اور e کی power minus t اور dt آپ دیکھ لیں کہ one minus کیا جائے گا آپ لکھ سکتا ہوں میں اس کو یعنی کہ one minus one by two کے لائے گا یہ two two sigma square over pi کا سکیئر روٹ zero two infinity اس کو میں کیسے وہی لکھ رہا ہوں one by two لکھ لیتا ہوں e کی power minus t اور dt اب یہ ایک پیور gamma function بننے جا رہا ہے یہ ہی gamma function ہے ہمارے پاس جو تھوڑی سی changing کے ساتھ آ گیا ہے اچھ آپ دیکھیں کہ three by two minus one اگر میں کرتا ہوں تو وہ one by two ہی کہلاتا ہے three by two minus one کرتا ہوں تو وہ one by two کہلاتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس t کی power one by two ہے تو میں اسے کیسے لکھوں گا t کی power three by two minus one اور یہ gamma کی شرط کو پوری کرے گا لیکن gamma function ہمارے پاس کیا ہے a gamma is equal to zero to infinity function ہے x کی power a minus one ہے e کی power x ہے اور dx ہے that is gamma function اب اس کو اس سے relate کرتے ہیں تو کیا ہے گا جی sigma square اور پائی کا square root zero to infinity t ہے اور اس کو کیا لکھیں کہ three by two minus one e minus t dt اب یہ gamma function ہی ہے یہ pure gamma function بن رہا ہے وہ gamma تھا a یعنی کہ جو x کی power تھی یہاں پہ t variable ہے تو t کی power کہہ three by two ہے تو یہ ہمارا پا کیا ہے ایک gamma ہے تو اس کو ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں پورے کو three by two gamma تو اب دیکھ لیتے ہیں جی کیا آئے گا two sigma square over pi کا square root اور یہ ساری چیز یہ ہے یہ gamma ہے اور یہ کونسا ہے three by two gamma three by two gamma یہ three by two gamma بن جائے گا پروو ہو گیا جی تھوڑا سا حصہ رہ گیا اچھا اب یہاں پر additionally میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو a gamma ہوتا ہے اس کو further ہم یوں solve کریں گے a minus one اور جہاں اس کو stop کرنا ہوگا وہیں پر یہ a minus one gamma بن جاتا ہے basically یہ factorial سے ہی drive ہوئے ہوئے اور اسی سے ہم zero factorial بھی prove کر لیتے ہیں کہ zero factorial جو ہوتا ہے وہ one کے برابر ہوتا ہے basically وہ اس کے اندر gamma اور factorial کے اندر relation ہوتی ہے لیکن جیسے اگر ہمارے پاس a factorial ہم نے دیکھنا ہے تو a ویسے آتا ہے اور a minus one کا factorial آتا ہے لیکن جب gamma میں لکھیں گے تو اصل میں ہم a minus one اور a minus one gamma یعنی کہ جہاں بھی روکنا ہوگا اس کو وہیں پر اس کے ساتھ پہلے کم کر کے لکھیں گے ایک کم اور پھر وہیں پہ a minus one gamma لگا دیتے ہیں اندر یہاں factorial میں دیکھتے ہیں تو پہلے a آتا ہے پھر a minus one کے ساتھ factorial لگا جاتا ہے مطبع اس سے ہم ایک prove اور بھی کر سکتے ہیں وہ لیکن وہ ہمارے سلیبس سے ہٹ کر ہو جائے گا کہ zero factorial جو ہوتا ہے وہ one کے برابر کیوں ہوتا ہے وہ gamma function سے ہی prove ہو جاتا ہے بارال وہ تھوڑا سا ہٹ کر رہا ہے اب three by two gamma جو ہے دیکھیں اس کو ہم کیسے لکھیں گے three by two gamma تو کیا آئے گا ہمارے پاس three by two میں سے کم کر کے لکھیں گے یعنی کہ three by two minus one اور پھر کیا آئے گا three by two minus one gamma three by two minus one کیا ہوتا ہے ہمارے پر one by two ہوگا اور one by two ہی gamma آ جائے گا یعنی کہ یہ یوں اس شکل میں لکھا جائے گا a gamma a minus one اور into a minus one gamma یعنی کہ جہاں بھی اس کو stop کرنا ہے وہ gamma کے sign کے ساتھ آ جائے گا اب three by two minus one جو ہے obviously one by two ہے اور three by two minus one جو ہے وہ one by two gamma بنے گا تو two sigma square over pi کا square root اور یہ کیا آ جائے گا ہمارے پر one by two اور one by two gamma تو پہلے تو اس کو cancel کریں sigma square اور pi کا اب کیا ہے ہمارے پر one by two gamma جو ہوتا ہے وہ کس کے ایک وال ہوتا ہے جی ہم نے پیچھے دیکھا ہے pi square root کے ایک وال ہوتا ہے تو pi square root pi square root کو cancel کرے گا sigma square into one تو ہمارا proof complete ہو گیا ہے کہ جو یہ mu two ہوتا ہے یا expected over x minus mu whole square جو ہوتا ہے وہ sigma square کے equal ہی ہوتا ہے یہی ہمارا آج کا proof تھا ہم نے اس کو gamma سے کیا میں نے پھر بھی بتایا کہ آپ اس کو integration by parts سے بھی کر سکتے ہو وہ چھوڑا سا length ہی بھی ہو جاتا ہے trifیکرڈ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم gamma function سے پہلے ھا ھو رکھتے ہیں ہم well known ہیں gamma function سے تو ہم اس کو gamma function سے ہی پروو کرے آئے ہیں تو پھر ایک بار دیکھ لیں ہم نے یہ probe کرنا ہے کہ expected x-mu whole square جو ہوتا ہے وہ sigma square کے ایک وال ہے expectation جہاں بھی آئے گی continuous variable integration کے ساتھ ہے fx ہے اب function ہے منارے پاس ہم نے اس کا اندر فنکشن اس کا پٹ کر دیا یہ کونسٹنٹ ٹرم ہے جی یہ کونسٹنٹ ٹرم بہار آگئی ہے اور یہ ایز ایز ہی آیا ہے اور ای کی پاور مائنس 1 بائی 2 ایکس مائنس بھی ہوں اب اب ہم نے وہی نیو ٹرانسفرمیشن جو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں کی تھی ٹوٹل ایریا میں بھی وہی کی تھی مین میں بھی وہی کی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے سارا اس ٹیپ میں وہی سے چلتا آیا ہوں اور یہاں تک آ کر پہنچ گیا اب یہاں پر ہم نے صرف اور صرف ایک چیز نہیں دیکھی ہے اور وہ ہے 3 بائی 2 گیما اس سے پہلے جو تھا وہ 1 بائی 2 گیما بنا تھا اب 3 بائی 2 گیما بن جاتا ہے تو میو ٹو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ایکوال آئے گا اور یہ ویڈیانس ہے یہی اس کی پراپرٹی تھی ہم نے تین پراپرٹی اس کے سلے پراپرٹی تھی جن کے تینوں کے تیورم ہم نے دیکھے پہلا ٹوٹل ایریا دیکھا پھر مین کا پروو کیا اور اب ہم نے اس کا ویڈینس کا پروو بھی کر لیا اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی کوسٹن ہوتا ہے کوئی ڈسکشن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں میرے سے ڈسکرس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اپنا وٹس ایپ نمبر بھی دے دیتا ہوں آپ اس میں بھی مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ